حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر ایک روایت کے مطابق ساتھ ساتھ تھی آپ کے بھائی حسد کرنے لگے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مزید یارہ بھائی تھے سگے بھائی حضرت بنیامین تھے وہ ایک ہی ماں کے ساتھ اور ایک ہی والد کے یعنی سگے بھائی تھے اور باقی جو آپ کے دس بھائی تھے ان کے نام بھی سن لیجیے وہ ان کی والدہ اور تھی اور ان بھائیوں کے نام یہودہ روبیل شمعون لاوی زبولون یسجر دان نفتائی جاد آشر اور پھر یہ دو بھائی یوسف اور بنیامین ٹوٹل ملا کے بارہ ہوتے ہیں اب حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن اسے چہرے سے نور نکلتا تھا پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا آپ کے والد آپ سے بڑی محبت کرتے تھے بھائیوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو والد صاحب سے دور لے جاتے ہیں اور کئی دور پھینک آتے ہیں تاکہ ہی جو والد کی محبت ان کی طرف زیادہ ہے والد صاحب سے اجازت لی کہ ہمیں یوسف کو باہر لے جانے دیا جائے والد صاحب نے اجازت نہ دی انہوں نے بڑی زد کی کہ ہم ٹیک کیئر کریں گے خیال کریں گے تکلیف نہیں پہنچائیں گے بلاخر والد صاحب نے اجازت دے دی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے اور ان بھائیوں نے حسد کے مارے اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جن کی عبر ابھی سات سال ہے ایک گہرے کونے میں پھینک لی مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا جبنی ریمین کو حکم ہوا اپنے پروں کو بچھا کر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں گرنے سے بچا دیا اس کونے میں ایک پتھر تھا وہیں بچھا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا یوں سمجھئے کہ کرم فرمایا کہ اس چھوٹی عبر میں بھی آپ کے دل سے خوف دور ہو گیا آپ وہاں گھبرائے نہیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس پر جس کو نقلی خون کہیں یا کسی جانور کا خون لگایا اور روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے کہ بابا جان حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور آپ کا کرتہ دکھایا جس میں خون لگا ہوا تھا حضرت یاکوب علیہ السلام میں جب کرتہ اٹھایا تو انہوں نے غلطی یہ کی تھی کہ اس کرتے کو پھار نہ سکے بلکل صحیح سلامت کرتہ تھا حضرت یاکوب علیہ السلام بڑے جہاندیدہ تھے آپ نے فرمایا کمال کا بھیڑیا تھا میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر کرتہ صحیح سلامت ہے بہرحال آپ روتے رہے صبر کرتے رہے حضرت یوسف کو یاد کرتے رہے اب کیا ہوا ناظرین اس پورے واقعے میں بہت سارے پیچھو خم ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اسی کوئے میں تھے کہ اب ان کے بھائی جو تھے جنہوں نے کوئے میں ڈالا تو وہ روز آکے کوئے میں دیکھتے نہیں تھے کہ کہیں وہ بہار تو نہیں نکل آئے اب اللہ کی قرمی ایسی ہوئی کہ ایک کافلہ مصر کی طرف جا رہا تھا اس کافلے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اس کوئے میں انہوں نے ڈال ڈالا جیسی ڈال ڈالا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈال کو پکڑ لیا پانی باہر کھیچا گیا تو پانی بھی آیا اور ایک خوبصورت یا نوجوان سمجھئے ایک خوبصورت بچہ بھی وہاں آیا دیکھ کر لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا تھا ابھی باتیں ہی ہو رہی تھی کہ بھائی آگئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کونے سے باہر آگئے ہیں تو ان کافلے والوں سے انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں آپ کو بڑے سستے داموں دے دیں گے مگر شرط یہ ہے کہ آپ ان کو بہت دور لے جائیں باپس نہ آسکے وہ لوگ ویسے ہی مصر جا رہے تھے کنعان سے مصر بہت دور تھا بیس درم میں یہ سودا ہو گیا ناظرین اپنے بھائی کو بیچ لیا گیا حسد انسان کو کہاں تک لے جا سکتا ہے کاش ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں بہرحال یہ کافلہ مصر پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں غلاموں کی طرح فروغ کرنے کے لیے لائے گیا اور اب عزیز مصر جو کنگ آف ایجپٹ تھا جب وہ اس بازار میں آیا ایک بہت پیارا بہت خوبصورت بچہوں سے نظر آیا بہت اچھے داموں میں وہ خرید لیا اپنی زوجہ زلیخہ کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا کہ یہ گھر میں خدمت کریں گے کام کاج کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی جب عمر تھوڑی زیادہ ہوئی اللہ نے اتنا حسین آپ کو بنایا تھا سبحان اللہ یاد رہے کہ اس وقت کائنات میں آپ سے زیادہ حسین کوئی اور نہ تھا مگر یہ بھی یاد رہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین بنایا بلکہ علماء لکھتے ہیں حضرت یوسف کا حسن میرے آقا کے کل حسن کا جز تھا سیدی امام حسن عزا خان صاحب کمال کی بات لکھتے ہیں نا ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام اب جب آپ کی خوبصورتی کے چرچے ہوئے تو زلیخہ جو عزیز بسر کی زوجہ تھی وہ آپ کے عشق میں گریفتار ہو گئی ایک غلام کے عشق میں گریفتار ہو گئی زلیخہ کی دوستوں نے کہا اس کی سہلیوں نے کہا کہ تم ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہو تو زلیخہ نے کہا کہ ایک بار میرے گھر آنا سب کے ہاتھ میں کچھ فروٹ دیئے گئے اور ہاتھ میں چھری دی گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا گیا آپ نے اپنی سہلیوں سے کہا کہ ان کو دیکھتی بھی جاؤ اور اپنے اس فروٹ کو اپنے اس پھل کو کاٹو ان عورتوں نے پھل بھی کاٹ لیے اور وارفتگی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا اللہ نے ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا لیکن بہرحال اب یہاں ایک اور موڑ آتا ہے زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام پر مجمور کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا اب زلیخہ آگے بڑھتی ہے اور آپ پیچھے بھاگتے ہیں زلیخہ نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی اس میں آپ کا کرتہ جو ہے پیچھے سے پھڑ جاتا ہے اور اسی کشم کش میں عزیز مصر جو ہے کینگڈم کا جو کنگ ہے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور تعجب سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اپنی زوجہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے اب زلیخہ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی گواہ نہ تھا اپنی بے گناہی پیش کرنے کا مگر اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کا انتظام فرمایا یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں اس کمرے کے اندر ایک چار ماہ کا بچہ جھولے میں لیٹا تھا اللہ نے اسے قوت گویای عطا کی اور اس نے عزیز مصر سے کہا کہ یہ دیکھ لو اگر کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف بے گناہ ہے آگے سے پھٹا ہے تو پھر سمجھ لو زلیخہ بے گناہ ہے اب ایسا ہی ہوا جب چیک کیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا یہ تیہ تو ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے مگر اس کے باوجود کسی سازش کے تحت آپ کو جیل بھیج دیا گیا ایک وقت غلام بھی بنے کوئے میں بھی ڈالا گیا اور اب جیل بے ڈال دیا گیا ناظرین اب کیا ہوا اس جیل میں بادشاہ کے دو اور قریبی ساتھی کسی وجہ سے پہنچے انہیں بھی قید ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا کلوزلی انہوں نے دیکھا قریب سے دیکھا کچھ خواب دیکھے تھے اس کی تعبیر پوچھی حضرت یوسف نے تعبیر بھی پوری پوری بتا دی تو اب یہ لوگ جب رہاق ہو کر بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچ گئے اب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا اور بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا بادشاہ نے بڑے بڑے خواب کی تعبیر دینے والوں کو بلایا لوگوں سے پوچھا مگر کوئی سیٹسفائی نہ کر سکا بادشاہ ان خواب کی تعبیر سے مطمئن نہ ہوا ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا جنہوں نے جیل میں وقت گزارا تھا کہ حضور ایک شخص ہے جیل کے اندر جو کمال کی تعبیر بتاتا ہے آپ کے خواب کی تعبیر وہی بتا سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کال کیا گیا کہ آپ بہار آ جائیں آپ کو رہائی دی جاتی ہے آپ نے کہا میں نے ایسے رہائی نہیں لینی پہلے میری بے گناہی کا اعلان کیا جائے قصور میرا نہیں تھا بہرال آپ کو باعزت بری کیا گیا بادشاہ کے دربار میں آپ آئے اور اب آپ نے جب خواب سنا سات سال تک خوب غلہ ہونا ہے خوب خیتی باڑی ہونی ہے تم اناج اگاؤ اور اگلے سات سال خطرناک کہت نے آنا ہے دنیا میں کہیں غلہ نہیں ہوگا کہیں اناج نہیں ہوگا پہلے سات سال غلہ اگا کر اسے سٹور کر لو تو اگلے سات سال زبردست منافع ہوگا اور انہوں نے بادشاہ سے یہ بھی فرمایا کہ ایک کام کرو یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں دے دو میں اسے منیج کرلوں گا بادشاہ نے اس خوبصورت نوجوان کی بات مان لی اور آپ کو پوری مصر کی سلطنت عطا کر دی کہ اللہ کی شان دیکھیں آپ نے کچھ عرصے غلامی کی زندگی ضرور گداری مگر اب بادشاہ نے سلطنت کی ذمہ داری آپ کے حوالے کر دی گویا آپ اس وقت کے سب سے بڑے وزیر اس وقت کے وزیر آزم بن گئے اور اب ایسا ہی ہوا سات سال آپ نے لوگوں کو اس کام پہ لگا دیا ہر طرف غلہ اگرہا تھا کھیتی باڑی ہو رہی تھی سال پورے ہوئے اب پوری دنیا میں کہت آ گیا کہیں اناج کا دانا نہیں تھا دور دور سے لوگ مصر آتے تھے اپنا اناج خریدنے اپنا مال دے جاتے اپنی چیزیں بیچ جاتے اناج کی ضرورت تھی اب اس کہانی میں اب اس قصے میں ایک اور عجیب موڑ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے کنعان میں ان کو بھی اناج چاہیے تھا وہ بھی مصر آئے اپنا اناج خریدنے کے لیے جیسے ہی حضرت یوسف کے دربار میں آئے حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا بھائیوں کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا نا کہ جو یہ بادشاہ یہ جو بڑا وزیر بیٹھا ہے یہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور اپنے کارندوں سے اپنے غلاموں سے کہا کہ جو پیسے انہوں نے غلے کے بدلے دیئے ہیں وہ بھی ان کے سامان میں ڈال دو حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے سوال کیا تمہارا ایک اور بھائی بھی تو ہے وہ نے کہا ہاں ہمارا ایک بھائی ہے اس کا نام بنیامین ہے آپ نے کہا اگلی بار اس کو لے کر آنا اگر اسے لے کر نہیں آوگے تو غلہ نہیں ملے گا یہ لوگ واپس گئے اپنے اناج کے بورے جب کھولے تو مال اسی کے اندر موجود تھا اپنے والد حضرت یاکوب سے کہا حضور کیسا کمال کا بادشاہ ہے اناج بھی دیا پیسے بھی لوٹا دیے مگر اگلی بار ہمیں بنیامین کو لے جانا ہوگا حضرت یاکوب کہتے میں اپنے دوسرا بیٹا تمہیں نہیں دوں گا آج تک یوسف کے غم میں مبتلا ہوں آج روتے روتے ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی مگر جب غلے کی ضرورت پڑی بھائیوں نے پھر والد کی منتیں کی ہمیں ایک بار موقع دیجئے اب ہم بنیامین کا خیال رکھیں گے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے بہرحال بڑے اہد و پیما کے بعد حضرت یاکوب علیہ السلام نے بنیامین کو لے جانے کی اجازت دے دی اب یہ بنیامین کو لے کر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں پھر غلہ لینے آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کان میں بتا دیا کہ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اور اب ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنا غلہ لے جاؤ اور والد گرامی کو لے کر آؤ اپنے والد کو لے کر آؤ وہ رونے لگ گئے کہ حضور ہم نے پہلے بھائی کے ساتھ بھی بہت غلط کیا ہے اگر دوسرے کو واپس نہیں لے جائیں گے تو والد صاحب تو رو رو کر حلکان ہو جائیں گے پہلے ہی چھوٹے بھائی کے غم میں وہ بہت روتے ہیں ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنا کرتہ حضرت یاکوب علیہ السلام کے لئے اپنے بھائی کو دیا کہ جاؤ یہ کرتہ ان کی آنکھوں پر ڈال دینا اور سنو میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں اللہ اکبر جب ان بھائیوں نے یہ سننا تھا تو ان کی تو جس کو کہتے نا شاکت کیفیت میں آگئے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ بھائی جس کے ساتھ اپنے ایسا سنو کیا تھا آج وہ بادشاہ بننے کے بعد ہمیں سزا نہیں دے رہا ہمیں پنش نہیں کر رہا بلکہ ہم پر آج بھی کرم نوازیاں کر رہا ہے خوشی کے عالم میں آپ کا ایک بھائی جس کا نام یہودہ تھا وہ دوڑتا ہوا بہت لمبا سفر کر کے وہ عبدالی یاکوب علیہ السلام کے پاس پہنچا ان کا کرتہ جب ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی آپ نے کہا میں اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو سنز رہا ہوں مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے بہرحال اب بڑے احترام کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ حضرت یاکوب علیہ السلام مصر آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی ساتھ آتی ہیں اور سبحان اللہ وہ منظر کائنات نے دیکھا کہ آپ نے اپنے والد والد گرامی کا کس پیارے انداز میں شاہنہ انداز میں ہزاروں کے لشکر کے ذریعے بارڈر آف مصر پر جا کر استقبال کیا باپ بیٹے کی ملاقات کئی سالوں بعد ہوئی گلے مل کر رونے لگے اور پھر اس شاہی کافلے کو محل میں لایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنی والدہ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنے قریب بٹھایا سبحان اللہ بڑا احترام دیا اور اب کمال یہ ہوا ناظرین کہ ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سجدہ کیا آپ نے خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ تھا کہ یارہ ستارے چاند اور سورد مجھے سجدہ کر رہے ہیں اس خواب کی تابیر اب پوری ہو رہی ہے یارہ بھائی ہیں والد اور والدہ سب حضرت یوسف کو سجدہ کرتے ہیں یاد رہے ناظرین میرے آقا علیہ السلام کے دور سے پہلے تعظیم کا سجدہ علاؤ تھا لوگ تعظیم میں کسی کو سجدہ کر سکتے تھے عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی اسلام میں جائز نہ رہا اور وہ کفر ہے مگر نبیت آقا علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لاکر یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد تعظیمی سجدہ بھی کوئی کسی کو نہیں کر سکتا وہ فرمان آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں سوجہ کو کہتا عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کرے بہرحال ناظرین یہ قرآن کا ایک ایسا امیزنگ واقعہ ہے اس میں اتنے اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں میں نے بہت شوٹ ٹائم میں بڑا سمرائز کر کے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا ہے مگر میں آپ کو دعوت ضرور دوں گا کہ اس واقعے کو قرآن کی تفسیر میں جا کر خود پڑھیں اور پڑھ کر ایمان تازہ کریں قرآن پاک کے باروے پارے میں سورہ یوسف موجود ہے ضرور پڑھئے اس کی تفسیر پڑھئے اور ایمان تازہ کیا